سوال ہے کہ ناکامیابی کی ڈیفینیشن اور اس دنیا میں وہ کون سا شخص ہے جو ناکام کہلائے جائے گا یا جو اپنے آپ کو ناکام سمجھے مایوس ہوگا مزدہ کوئی اس کے سوا نہیں قبضے میں جس کے قبضہ ہے صحف خدا نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ناکامی کا کیا ہے باقی یہ چیزیں آدمی اپنی پوری کوشش کرے اور پھر اس کے لیے دعا کرے جتنی کر سکتا ہے تو پھر اس کے بعد جو نتائج ہیں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے تو وہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اسی طرح ناکامی ناکامی اس کی وجہ سے مایوسی نہیں پیدا ہوتی مایوس ہوتے ہیں تو ابھی ناکامی ہیں نا باقی اللہ بہتر جانتے ہیں کیا ہمارے لئے بہتر اور کیا بہتر نہیں ہے ایک چیز آپ کو ضرور ملنی جائے نہیں ملی تو انہیں کہا میں ناکام ہو گیا اب آپ نے اس کے لیے پوری کوشش کی جو اس کی پورے لوازماتے کیے جو محنت تھی وہ کی اور اس محنت کے ساتھ پھر دعا کی ایک مومن کا یہ بھی کام ہے نا ایک دہریہ جو ہے وہ صرف محنت کرتا ہے تو اس کو ریوارڈ مل جاتا ہے ایک مومن صرف محنت کرے گا تو ریوارڈ نہیں ملے گا جو تک اللہ کو بیچ میں شامل نہ کرے یا کہہ دے کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں دہریہ ہوں ٹھیک ہے جب اللہ کو مانتے ہو ایک احمدی ہو کے پھر محنت بھی کرنی پڑے گی اور دعا بھی کرنی پڑے گی اور جب دعا کرو اور محنت کرو اور پھر اس کے نتائج نامنا دیا تو باز یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہن دل میں ڈال دیتا ہے کہ تمہارے لئے بہتر نہیں ہے یا نہیں بھی ہے تو اس طرح تسلی ہو جاتی دل میں بھی چھیک ہے اب جو بھی ہوگا میرے لئے بہتری ہوگا تو پھر مایوس ہی ہوتی کوئی نہیں تو اس لئے ڈیفنیشن آپ کو کوئی حساب کی فارمولے کی طرح تو ہی بنا سکتے ٹھیک ہے نا؟ مجھے مایوس نہیں ہونا پوری محنت کرو اپنی ساری جو تمہاری پوٹینشل ہیں صلاحیت ہیں وسائل ہیں ان کو کام میں لاؤ اور پھر دعا کرو اور پھر اللہ پہ معاملہ چھوڑ دو ٹھیک؟ بس السلام علیکم مجھے